اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آج ہفتے کا دن اور ہفتے کا دن ہوتا ہے یہ سوال و جواب کے لیے ہے آپ کے اور ہمارے سوالات ہم پیش کرتے ہیں اپنے اہر کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے آج کے مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب ممتاز ظالم دین سباب سے واقف آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزنامہ دنیا جمعہ کا ایڈیشن آپ کے مسائل اور ان کا حل اس میں بھی آپ ہمارے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں فارغ التحصیل مفتی صاحب دلال علوم کراچی سے اور محتمیم ہے جامعہ صفحہ کے آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج کے ہمارے مہمان محترم محمد عصد عیوب صاحب ممتاز نام حمد باری تعالی ہوتی ہے آج اس کے بعد ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اختتام ہوتا ہے پیام سب کا کلام اقبال پر آج ہم محمد عصد عیوب صاحب سے حمد باری تعالی ناتے رسول مقبول اور کلام اقبال سننے کا شرف حاصل کریں گے اور خواتین و حضرات میں تو اپنے لیے بڑی خوشبختی سمجھتا ہوں کہ آج قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مالکی صاحب میں بڑا ممنون بڑا شکل گزار محترم ناظرین قاری محمد اکبر مالکی صاحب پاکستان کے نمائیں قاریوں میں آپ کا شمار پاکستان کی جانب سے کئی مرتبہ پاکستان کی نمائندگی فرمائی کئی نامات لے کر آئے پورے ماہ رمضان میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سہر میں بھی اور افتار میں بھی قاری اکبر مالکی صاحب جس انداز سے اور جس جو لہن ہے آپ کا اور جو آپ کا مقام ہے جو قیرات تلاوت قرآن کریم کا وہ آپ ہی کا خاص سا آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا تلاوت قرآن کریم سے سورت الناس مکی سورت چھ آیات قرآن کریم کا آخری سورہ یعنی ایک سو چودما سورہ غالی صاحب سے گزارش کروں گا غالی صاحب آغاز فرمائے سورت الناس مکنم سورت الناس مکنم سورت الناس مقنم سورت اللہ罕 مرکم سورت الناس مگنم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوصواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ملك الناس من شر الوصواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ملك الناس اله الناس من شر الوصواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما شاء الله سبحان الله سبحان الله قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوصواس الخناس اللہ علیہ وسلم 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 آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے زیادہ وہ پرسنل ہوتے ہیں وہ باتیں ہم ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے اس لیے مفتی صاحب میرا خیال ہے کہ یہ نہیں آنے چاہیے یہ ایک درخواست ہے ہماری رخصانہ صاحبہ کے سوال ہے رخصانہ انعیت اللہ وہ فرماتی ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں کچھ پیسے میں نے بینک پر رکھوائے ہوئے ہیں مہانہ رقم ملتی ہے گزارہ کرتی ہوں سوچتی ہوں ہے تو یہ سود کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي اللہ رسول کریم دیکھیں سود کا لیندین شرعن حرام ہے ناجائز ہے اور کسی بینک کے اندر پیسے رکھوا کر جو کچھ آپ اضافی رقم لیتی ہیں وہ قرض پر اضافہ ہے اور حدیث میں بڑی سراحت کے ساتھ آیا ہے ہر وہ قرض جو کسی کے پاس رکھوایا جائے اور اس پر جو اضافی رقم ملتی ہے وہ سود ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے وہ ناجائز ہے لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ سود کا لیندین حرام ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے جو بیوہ خاتون کہہ رہی ہیں دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ازترار کی حالت وہ ازترار کی حالت آپ نے بھی کئی پروریموں کے اندر قرآن کریم کی کئی آیات بلکہ کچھ دن پہلے وہ جو ازترار کی حالت قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی ہے وہ والی حالت ہوتی ہے جب انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو موت سامنے نظر آ رہی ہو جنگل بیابان سہرہ کے اندر ایسی جگہ پہنچ گئے کہ یا تو حرام گوشت کھانا ہے یا پھر موت کے موں کے اندر جانا ہے اس طرح کی کنڈیشن ایسی سپیشل سچویشن جو ہوتی ہے اس میں تو حرام پھر بھی حلال نہیں ہوتا حرام حرام رہتا ہے لیکن اس کا استعمال کرنا یا کھانا اس کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے جو بیوہ صاحبہ پوچھ رہی ہیں ان کو اس طرح استرار کی کوئی کیفیت نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس تو راس المال تو ہے نا اصل رقم تو موجود ہے تو جب اصل رقم ان کے پاس موجود ہے تو ان کو اس طرح کی سچویشن درپیش نہیں ہے لہذا ان کے لیے کسی صورت میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے ہاں البتہ اگر کوئی غیر سودی بینک ہو ایسا اسلامی بینک جو محض نام کا نہ ہو بلکہ مستند اہل فتوہ اور مستند مفتیان کرام کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے ماتحت اگر کوئی اسلامی غیر سودی بینک چل رہا ہو اس میں اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتی ہیں اور وہاں پر آپ اپنا پیسہ رکھواتی ہیں اور اس پر جو آپ کو پروفٹ ملتا ہے وہ شرعان قرض پر اضافہ نہیں ہوگا انویسمنٹ ہوگی اور انویسمنٹ پر سرمایہ کاری پر وہ اضافہ اور نفع پروفٹ ہوگا جو شرعان حلال ہے تو ایک اسلامی بینک کے اندر رکھوا کر نفع حاصل کرنے کی تو گنجائش ہے لیکن کنونشنل بینکوں میں اور سودی بینکوں کے اندر رکھوا کر پیسے حاصل کرنا حرام ہے اس سے احتراز کرنا اور بچنا شرعان ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے یہ کلیر ہوگی بات اور آپ کو بتایا یہ وہ گناہ ہے قرآن کریم میں سورة البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا سود کا لیندین کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے اسلام میں دو گناہ ہیں ایک قرآن میں بیان ہوا اور ایک حدیث کے اندر بیان ہوا صرف دو گناہ اسلام کے اندر ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لبو لہجہ اور یہ وعید بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے قرآن کریم سورة بقرہ کے اندر یہ آ گیا اور حدیث کے اندر آیا جو میرے ولی اللہ کو صرف اس وجہ سے عذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی اور اللہ والا ہے تو یہ بھی دراصل اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ قربت معرفت خداوندی اور تعلق کی وجہ سے اس کو عذیت پہنچائی اور تکلیف پہنچائی ہے لہذا یہ بھی اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے حرام ہے ناجائز ہے پھر خدا کی لانت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت کے اندر فرمایا اللہ کی لانت ہو سود کھانے والے پہ سود کھرانے والے پہ سود کی دکھت پڑت کرنے والے اور سود پر گوہ بننے والے پر اس لیے اس خاتون کی خدمت میں بھی یہی گزارش ہے فوراں اور جلد از جلد اس سودی لیندین سے احتراز کریں اور اس سے چھٹکارہ حاصل اچھا اس میں ایک بات اور واضح کر دیجئے کہ سود لینے والے پر بھی لانت اور سود دینے والے پر بھی بلکل یہی بات ہے یہ آپ نے اچھا گیا سوال پوچھ لیا کیونکہ آج کل ہمارے دور میں کچھ اس طرح کے مستشریقین یا سو کال دانشور یا سو کال ریلیجز سکولر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے یہ شوشے بھی چھوڑ رکھے ہیں آج تک چودہ سو سال میں کسی نے ایسی بات نہیں کی کسی فقیہ کے ہاں نہیں ہے کسی مجتحد کے ہاں نہیں ہے کسی عالم و امام کے ہاں نہیں ہے لیکن چودہ سو سال میں ایسے معاملات بھی اور ایسے حالات بھی تو نہیں ٹھوئی نہیں آئے صحیح کہہ رہے ہیں ایسے معاملات بھی نہیں آئے اور ویسٹ کے سامنے اس طرح کا معذرت خواہانہ رویہ لے کر پیدا ہونے والے لوگ بھی نہیں پیدا ہوئے جو آج کے دور کے اندر ہماری شامت عامال سے پیدا ہو گئے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں کبھی کہتے ہیں کہ مورگج پر مکان لے لینا جائز ہے کبھی کہتے ہیں کہ جی سود کا دینا سود کا دینا یہ جائز ہے سود کا لینا یہ جائز نہیں ہے خدا جانے یہ کہاں سے فرق نکالا گیا کیوں نکالا گیا اربا اربا کا لفظ آیا ہے قرآن کریم وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے لینے اور دینے میں کہاں سے فرق آ گیا پھر جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا اس حدیث کے اندر آ رہا ہے سود کھلانے والے پر سود کھانے والے پر دینے والے پر لینے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت اور عجیب باتیں میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں بعد اوقات قرآن کریم کی آیات کی افاقیت پر یہ زمانے کے ساتھ نہیں چلتا زمانے سے آگے چلتا ہے یہ زمانے کی رہنمائی کرتا ہے زمانے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے امامت قیادت سیادت سر براہی لیڈنگ پاور قرآن کریم کے پاس اللہ رب العزت نے رکھوائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے پاس موجود ہے کیونکہ وہ خالقی کائنات کی وحی کی روشنی میں بولا کرتے تھے وَمَا يَمْتِقُونِ الْحَوَا مسلم کی روایت کے اندر عجیب لفظ آتا ہے لَعَنَ اللَّهُ عَاقِدَ الرِّبَى وَمُوْكِدَ الرِّبَى وَقَاتِبَي وَشَاهِدَي حیرت ہوتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَقَالَ وَهُمْ سَوَاءُن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا ذکر فرما دیا بس لعنت کا ذکر کر دیا لیکن یہ وہ واحد معاملہ تھا لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ آج کے زمانے کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا یہ ہے حدیث کی آفاقیت یہ ہے سنتِ رسول کی آفاقیت اور لیڈنگ پاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے یہ بات نکل گئی فرما ہم سواؤن یہ سب برابر ہیں روایت صحیح مسلم کی ہے دنیا میں کوئی فرق نہیں سود کا لینا بھی حرام سود کا دینا بھی حرام کھانا بھی حرام کھلانا بھی حرام اس سے احتراز کرنا ضروری ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ لبو لحجہ حدیث میں یہ مل رہا ہے قرآنِ کریم میں بھی یہ انداز کہ فازنو وَعِنَمْ تَفَلُونَ فَعَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ واللہ کے رسول سے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے جو میدان میں نکل آئے اور ارادہ اور دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے جنگ کرتا ہوں اللہ ہو اکبر تو ذرا بتائیے اس کی سنگینی اور اس کا کیا حال ہوگا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر استغفراللہ مفتی صاحب ایک سوال آیا ہے بہت اچھا سوال ہے یہ پروفیسر رزوان صاحب کا ان کے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقام محمود کا وعدہ فرمایا ہے جسے ہم آزان کے بعد وہ دانا پڑھتے ہیں یہ مقام محمود کیا ہے دیکھیں مقام محمود کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آزان کے بعد یہ دعا ہم سب کو پڑھنی چاہیے اور اس کے اندر جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ یہی کہ اور اسی طریقے سے آخر میں آ رہا ہے مقام محمود جس کا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا وہ آپ عطا فرما دیجئے یہ مسنون دعا ہے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے اب یہ مقام محمود ہے کیا حضرات مفسرین کرام حضرات شرعہ اور محدثین کرام نے تفصیلی کلام کیا ہے جس کے کئی سر اقوال ہیں جس کا حاصل اور خلاصہ یہ کہ ہم اس کے مقام کی تمام جزیات کا ادراک نہیں کر سکتے جنت میں ایک مخصوص مقام ہے اور وہ مخصوص مقام خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ درجہ ہے چنانچہ اسی کا اشارہ ملتا ہے وصال کے وقت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ استعمال فرماتا اللہم فر رفیق الاعلا اب وہ جو رفیق اعلا اللہ کو طلب کر رہے ہیں کہ اب میں کسی دنیا کائنات کسی نہیں بلکہ آپ کی رفاقت اعلا کو اختیار کرنا چاہتا ہوں آپ کی رفاقت میں آنا چاہتا ہوں تو وہ جو اللہ کی رفاقت میں اور اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک خاص شان و شوقت والا مقام اور درجہ امتیازی ہے وہ درجہ امتیازی در اصل مقام محمود ہے جو جنت کے اندر فیزیکل بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں تو حضرات امبیاء اکرام کا بھی درجہ ہے ساری انسانیت سے بڑھ کر ان کا مقام ہے پھر ان امبیاء اکرام کے مقامات سے بھی بڑھ کر جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور عطا فرمایا جائے گا اسے مقام محمود کہا جاتا ہے میرے اور آپ کے لیے ایک تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت یہ عطا کریں گے اور پھر اس کی دعا ماغنا یہ مسنون عمل ہے اس کا ہمیں احتمام کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی فرما دیجئے مقام صاحب کہ یہ مقام محمود کا کوئی خاص رب ایک خاص تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی ہے بالکل ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حمد خداوندی اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفارش فرمائیں گے تو اللہ رب العزت کی پہلے حمد و سنہ بیان فرمائیں گے تو اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین سے کس کا درجہ متعین ہو رہا ہے جن سے حمد جن سے تعریف مختص ہے اللہ کے لیے یعنی دنیا میں حقیقی تعریف ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی حمد و سنہ کی ہے تو اب اللہ رب العزت نے بھی جیسے عمل ہوتا ہے جزا العمل بھی اسی انداز کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی حمد و سنہ بیان کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مقام محمود عطا کیا جائے گا نبی نے اللہ کی تعریف کی اللہ نبی کی اس تعریف کے بدلے میں ایک مقام محمود نبی کو عطا کریں گے اللہ اکبر جو تعریفوں سے بھرپور ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوالات ہیں کچھ اور ہمارے پاس کچھ ویڈیو کوئسٹنز ہم رکھیں گے آپ کی خدمت میں لیکن یہ وقت ہے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عصد عیب صاحب عطا فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہو یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہو یہ عطا وہ عطا چاہیے عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے بھر کے جونی میری میرے سرکار نے بھر کے جونی میری میرے سرکار نے موسکرا کر کہا اور کیا چاہیے موسکرا کر کہا اور کیا چاہیے اپنے قدموں کا دوان عطا کیجئے اپنے قدموں کا دوان عطا کیجئے ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے درد جامی ملے نات خالد لکو درد جامی ملے نات خالد لکو اور عداز احمد رضا چاہیے اور عداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب ویڈیو کوئسٹن سے پہلے کچھ سوالات میں چاہ رہا ہوں وہ بھی رکھ دیوں آپ کی خدمت میں ریحانہ رشید کنیڈا سے ان کے سوال یہ ہے کہ ہم کنیڈا میں رہتے ہیں اور اپنی زکاہ کے مختلف ہاسپٹرز میں دے دیتے ہیں کیا اس طرح ہماری زکاہ ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لیوارٹری، سکول، ہاسپیٹل ان مددات کے اندر کوئی رقم بھیجنا صدقے کی یا کسی قسم کی ہیلپ یا فی صبی اللہ یا خیرات کی رقم بھیجنا بڑا مبارک کام ہے بڑا شاندار، بہت عمدہ اور عالی کام ہے لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جہاں تک زکاہ کا تعلق ہے زکاہ کے احکام بہت باریک اور پیچیدہ ہوتے ہیں اور ان کے مسارف بھی خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعین کر کے رکھے ہیں کہ مستحق زکاہ کون ہے اور کون نہیں ہے اب اگر آپ نے اسی طریقے سے ہاسپیٹل کے اندر بھیج دی اور زکاہ کی رقم بھیجنے کے بعد ہاسپیٹل کی منیجمنٹ اور انتظامیاں صحیح اور اس کے حقیقی مسرف زکاہ پر اگر اس کو خرچ نہیں کرتے تو پھر آپ کی زکاہ ادا نہیں ہوگی اپنی عبادت کو مشکوک نہ بنائیں مدد کریں جتنی کر سکتے ہیں وہ قابل تحسین ہے بہت اچھی اور عمدہ بات ہے مگر زکاہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاسپیٹل میں بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی منیجمنٹ کو آپ ساراحت بھی کریں آپ کو ان پر اعتماد بھی ہو کہ وہ حقیقی مسرف زکاہ کے اندر اس کو خرچ کریں گے اور یہ کسی بلڈنگ امارت تعمیر وغیرہ پر نہیں لگائیں گے اور یہ ایسے مستحق مریضوں کی مدد اور ان کا علاج کریں گے جو واقعتاً مستحق زکاہت ہیں یعنی زکاہت کی رقم نہ لگائی جائے چیرٹی یہ ہوتی ہے انفاق اچھا اب اگلے سوال ذہن میں آتا ہے کیا صدقہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے صدقے کی دو قسم ہیں ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے اور ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے صدقہ واجبہ کے اندر کیا آتا ہے خود زکاہت منت نظر کفارہ قسم کا کفارہ یہ سارے کے سارے وہ صدقات ہیں جو غیر مسلم کو نہیں دے سکتے اس کے علاوہ جس کو آپ نے انفاق کہا ہے ویسے خیرات کر دینا چیرٹی کر دینا وہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں غیر مسلم کی بھی مدد کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا عالی اخلاق سامنے آئے سبحان اللہ اور غیر مسلم دین سے قریب آئیں سید گیلانی صاحب کا سوال یہ ہے دو سوالات ہیں کہ کیا بغیر ازان دیئے یا اقامت کہے بغیر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں نماز تو ہو جائے گی فریض ہے نماز تو ادا ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے اقامت نہیں کہیے تو آپ نے ایک سنت کو ترک کر دیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے ازان نہیں دیئے تو آپ نے ایک اور سنت جو بدر جائے واجب ہے اس کو آپ نے ترک کر دیا تو ظاہر ہے کہ ان دو کاموں کے نہ کرنے کا گناہ ہوگا یہ آپ نے غلط کام کیا آپ کو ازان کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور آپ کو اقامت کا بھی احتمام کرنا چاہیے اگر آپ نے ازان اور اقامت کے بغیر نماز ادا کر نماز کا فریضہ ادا ہو جائے گا نماز آپ کی درست ہو جائے گی لیکن ان دو کاموں کے نہ کرنے کا گناہ ہوگا یہ تو اس وقت ہے بات کہ جب اتفاقا کسی ایک موقع پر کہیں پر جمع ہو گئے اور آپ نے ازان نہیں کہی ٹھیک ہے اس میں تو شرن یہ گنجائش نکل آئی لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بستی والے ہیں اور وہ ازان کا انکار کرتے ہیں اور ازان ہی نہیں دیتے سنگیر معاملہ ہے یہ خطرناک معاملہ ہوگا انکار تو کری نہیں سکتے ہیں بلکل یہی بات ہے لیکن یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے بظاہر یہی لگتا ہے اتفاقا کسی وقت نہیں دے سکتے ہیں ازان کا انکار کونک کر سکتا ہے ازان کا انکار وہ ایک بہت ڈینجر مسئلہ ہو جاتا ہے وہ ایمان و کفر کا معاملہ چلا جاتا ہے وہ دوسری طرح معاملہ چلا جاتا ہے تو اس وقت ان کا مقصود بھی وہ نہیں ہے لہذا ہم اس بحث کو نہیں چھیڑتے اصل بات یہ کہ اگر کسی وقت اتفاقا کچھ لوگ جمع ہوئے ازان اور اقامت انہوں نے ان کو کرنا چاہیے تو انہوں نے اس کے احتمام نہیں کہ نماز ادا ہو جائے گی لیکن اہندہ ایسا نہ کریں ٹھیک ہے گینائی شاہب کا ایک اور سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو عربی زبان نہ آئے تو کیا وہ اپنی مقامی زبان میں نماز پڑھ سکتا ہے نہیں یہ تو بات غلط ہے نماز جو ہے وہ اس کے عرقان بھی شرعن مقرر مختص لازم اور ضروری ہیں اس کے جو اجزاء ہیں جو اس کے فرائز ہیں جو واجبات ہیں وہ اسی طریقے سے حکائت کے طور پر یعنی جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا جیسا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تلقین فرمایا اسی طرح سے ہی ادا کرنا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی پجابی میں اور پشتوں میں اور فارسی میں اور دوسری زبانوں کے اندر شروع کر دے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نماز عربی ہی کے اندر اور اپنے مقررہ مسنون متوارد اذکار کے ساتھ ہی ادا کرنا ضروری اور لازم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کسی بھی زبان میں مانگی جا سکتے ہیں دعا تو آپ کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں کچھ سوالات ہم نے ریکارڈ کی ہیں یہاں کراچی لاہور حضر آباد ملتان اسلام آباد کی شرکوں پر کھڑے ہو کر وہ سوال لگتے ہیں آپ کی خدمت میں جنابے والا سوال لکھائیے گا اسلام علیکم مفتی صاحب میرا آپ سے چھوال تھا کہ میری جائداد ہے جو میرے ماباپ کی طرف سے ہمیں ملی ہے بھائی بینوں کو سب اب میرا ایک بھائی ہے سکا بھائی میرا خونی رشتہ وہ اس جائداد کو سارا مطلب اپنی طرف کر لیتا ہے ہڑپ لیتا ہے جو بھی آپ مطلب سمجھ لیں ہمیں نہیں دے رہا ہو تو اب اس میں میں اگر کوئی قانونی کاروائی کرتا ہوں تو اس سے دنیا میں اور ساری چیزیں معاشرہ مطلب کیا سوچے گا میرے بارے میں غلط لے گا اس سے آپ سے دین کیا کہتا ہے مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا بہت شکریہ یہ ہمارے سماج کا ایک اہم مسئلہ ہے اور ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا ایک اہم ترین معاملہ ہے موریس کا میت کا انتقال ہوا والد فوت ہو گئے دادا فوت ہو گئے دانا والدہ کا انتقال ہو گیا وہ رسہ میں سے کوئی ایک وارث یہ کام کرتا ہے کہ پوری جائداد کو غصب کر لیتا ہے ہتھیا لیتا ہے ہڑپ کرتا ہے اسی کو کھا رہا ہے کرائے بھی وہ لے رہا ہے استعمال بھی خلاف شریعت ہے اس میں تمام وارثوں کا شرعی قانونی حصہ مقرر ہے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت میں یہ حصہ خود قرآن میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیئے مقرر کر دیئے اب اگر کوئی ایک بیٹا تمام کی تمام جائداد کو ہتھیا کر خود استعمال کرتا ہے دوسرے بہن بھائیوں کو نہیں دیتا تو یاد رکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ایک بالشت کے بقدر زمین بھی کوئی غصب کر لے گا جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا جبکہ ایک اور روایت کے اندر کیا آیا جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے بھی آئے گی جتنی نو سو سال کی مسافت پر آدمی کھڑا ہو نو سو سال کی مسافت پر اب ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے سے یہ پتا چلا کہ اگر ایک بیٹا اپنے باپ مرہوم کی جائداد کا حصہ دوسروں کو نہیں دیتا تو گویا کہ یہ جنت سے اتنا دور ہوگا کہ جنت میں انٹر ہونا داخل ہونا تو دور کی بات ہے اس کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا اور اتنا بعید اتنا دور اس کو جنت سے رکھا جائے گا گویا نو سو سال کی مسافت تک بھی جنت کی خوشبو آتی ہے اس سے بھی اس کو دور رکھا جائے گا قرآن میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ دی نامنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل ایک دوسرے کے اموال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ کسی کے لیے اس بات کی شرن اجازت نہیں ہے اور پھر یہ مالیاتی معاملہ انیق صاحب اس میں بہت حساسیت ہے شریعت میں اس کے اندر بڑی نذاکتیں ہیں اور ان نذاکتوں اور اس حساسیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ بہن کا حصہ کھا رہے ہیں اچھا پھر ایک عجیب و غریب بات ہے بہن بھائی بیوہ یا ورسہ میں سے اگر بچوں میں سے کوئی نابالغ بچہ ہے اور آپ اس کا بھی حصہ کھاتے چلے جا رہے ہیں یہ تو اور حرام در حرام ہے یہ تو اتنا حرام ہے اس کی تو معافی کی بھی کوئی شکل نہیں ہے یہ بات ذرا سمجھ رہے ہیں کیسے ہولڈ کرنے در اس معاملے کو ایک بالغ بھائی ہے اس نے ماں باپ کے حصے کو دوسرے بالغ بھائیوں کو نہیں دیا کل کو اللہ اگر اس کو ہدایت عطا فرما دے یہ اپنے بالغ بھائی سے معافی مانگ لے اور ازالہ کر لے تو معافی کا راستہ موجود ہے لیکن اگر نابالغوں کا مال کھایا ہے نابالغ اپنی ذاتی خوشی سے معاف کرنا بھی چاہیں تب بھی معاف نہیں ہوگا یعنی کتنا حساس معاملہ ہے اگر نابالغ پکار پکار کر خود یہ کہے کہ میں راضی ہوں میں خوش ہوں بڑے بھائی جان آپ میرا مال کھا لو تب بھی ناجائز ہے تب بھی شرن اس کی اجازت نہیں ہے وہ پکار پکار کر کے بول رہا ہے کہ میں راضی ہوں تب بھی نہیں حتیٰ کہ اس سے اگر آپ معافی مانگیں اس کی معافی کا بھی اعتبار نہیں ہے تو دیکھیں یہ بڑا حساس معاملہ ہے ہمارے سماج کے اندر اس طرح سے بہت زیادہ ہوتا ہے پھر ہمارے کئی سارے عراقوں کے اندر اللہ بچا ہے ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو تو حصہ ہی نہیں دیا جاتا وہ پہلے سے مظلوم طبقہ ہے پھر تم ایک اور تشدد ڈھاتے ہو ایک اور ستم اور ظلم ان کے اوپر ڈھاتے ہو حرام در حرام مرنہ بھی تو ہے کے نہیں ہے زندگی کے اندر کب تک رہیں گے ایک بات انہوں نے اور فرمائی آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ اگر میں کوٹ کچری میں جاتا ہوں تو ہمارے خاندان کی بڑنامی بھی ہوتی ہے تو کیا مجھے کوٹ کچری جانا چاہیے میں کہتا ہوں کہ جانا چاہیے شریعت کی ترغیب بھی یہ کہ جانا چاہیے اس لیے کہ اگر یہ جائیں گے اس سے ماحول کے اندر درستگی پیدا ہوگی آپ کو اگر فتوے سے مدد ملتی ہے مستند اہل فتوہ سے جا کر فتوہ لیں دار و لفتاؤں کے اندر جائیں جرگے سے آپ کو حق ملتا ہے لیں پنچائد سے ملتا ہے حق آپ لیں کوٹ کا چہری عدالت کے اندر جانا پڑتا ہے جائیں آپ کا اختیار ہے آپ کا رائٹ ہے رہ گئی یہ بات کہ لوگ یہ کہیں گے لوگوں کا کیا ہے آپ حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں وہ حرام خوری کر کے لوگوں سے نہیں شرمارا آپ حلال اپنا حصہ حق طلب کر کے آپ کیوں شرمار ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے بات کے لیے آپ نے کر دی لیکن ذہن میں ایک بات کیا آتی ہے یہ معاملہ اگر ہمارے ساتھ ہو ہم ایسے کسی کے ساتھ ہو دو سگے بھائی کھڑے ہوں کوٹ میں ہم نے تو ایسے ایسے سین بھی دیکھیں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ماں ایک طرف کھڑی ہے اور سگا بیٹا دوسری طرف کھڑا ہے ماں اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے اور الزامات لگائے جا رہے ہیں استغفراللہ ایک بات ذہن میں آتی ہے اور یہ سوال میرا ہے یہ سوال کسی کا نہیں آیا میں حق پہ ہوں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بات آپ نے بھی پوچھی ہے کہ ایک حصہ دار اپنا حصہ ہونے کے باوجود اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے یہ تو بہت بڑا جگر گردہ کا معاملہ ہے یہ تو بہت عجر والا معاملہ ہے یہ تو اللہ کی رضا جو ہی حاصل کرنے کا بہت بڑا مجاہدے والا معاملہ ہے اس کے اوپر تو مقام عظمت ہے مقام بلندی ہے اللہ کے ہاں یہ بڑی قبولیت والا حمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اگر کوئی آدمی حق پر ہے پھر بھی جھگڑے کو ترک کرتا ہے میں درمیان جنت میں اس کے محل کی زمانت دیتا ہوں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت کے اندر محل اور مقام دلواؤں گا آپ کو ایک عجیب واقعہ بتا دوں کہ ایک بہت بڑے بزرگ ان کی خدمت میں شوہر اور بیوی آئے اور آنے کے بعد شوہر مہر نہیں آدا کر رہا بیوی مطالبہ کر رہی ہے اس دوران میں جھگڑا بہت طول پکڑ گیا اور جھگڑا چلتا رہا چلتا رہا ان مفتی آزم صاحب نے وہاں پر یہ حدیث سنا دی اب پردے میں بیٹھے بھی وہ پردہ نشین ہماری ماں وہ وہیں سے پکار اٹھی کہ اتنے سال ہو گئے میں مطالبہ کر رہی ہوں یہ نہیں دے رہے آپ نے یہ حدیث بتائیے میرے دو سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی بات ہے جی ہاں پکی بات میں اعلان کرتی ہوں پچھلے دس سالوں سے جو میں جھگڑا کرتی بھی آ رہی تھی آج کے بعد میں اپنے حق کو چھوڑتی ہوں میں اب کوئی پیسہ طلب نہیں کروں گی اب آپ بتا دیئے پوری کی پوری مجلس علماء حیران ہو گئی اس خاتون کی اب آپ دیکھیں یہ خاتون اللہ کی ذات بڑی غجور ذات ہے نبی کی ذات بڑی غجور ذات ہے اللہ کی ذات کسی کا کچھ نہیں رکھتی ہے یہاں سے آپ کو محرومی کے احساس ہو رہا ہے اللہ آپ کو ادا کرنے والا ہے اللہ تعالی آپ کو دے گا جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حصہ ترک کر دے اور اللہ کے حوالے کر دے اس کا بہت بڑا مقام ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے اسے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اسے کبھی بے سہارا اور تنہا نہیں چھوڑے گا اللہ اس پر ان کو عجر و ثواب عطا کرے گا یہ جو بات آپ نے کہے یہ تو بہت اونچے درجے کی بات ہے میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے مالی معاملات اور لوگوں کے اس طرح کے مالی حقوق طلف کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو روک ڈالنا چاہیے اس کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر فضاء صدرے تو یاد رکھیں یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے یہ سین دیکھیں تو اسی طریقے سے میں چونکہ فتوے کے کام سے تعلق رکھتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ کئی سگے بھائی وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا گوارہ نہیں کرتے اور اللہ بچائے مال اور زمین کے چکر میں قتل و غارت گری تک آ جاتے ہیں اور کیا کیا نہیں ہوتا مفتی صاحب میں نے ایک سین یہ دیکھا اور اللہ نے وہ سین مجھے کیوں دکھایا مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ سگی ماں سگی ماں ایک جانب کھڑی یہ کوٹ میں جج کے سامنے اور سگا بیٹا اس کا وہ دوسری طرف اللہ علیہ یعنی کیسے سنگین مناظر ہیں کیسے سنگین کس طرح کے مناظر خطرناک مناظر ہیں مجھے ایسا میں سوش ہوا کہ میں زمین میں گڑ گیا ہوں یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں اور ماں اور بیٹے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے جائیدات کے چکر میں جائیدات کے چکر میں شوہر مر گیا تھا یعنی ان کے والد وہ مر گئے اور وہ جائیدات کے چکر اچھا انکس صاحب ایک بات میں آخر میں یہ ضرور ذکر کر دوں یہ سب باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے شریعت کا صاف کلیر حکمیں باپ کا انتقال ہوا جائیدات کو تقسیم کر اور سورہ نسح وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کر دی اچھا اب ہمارے ہاں کیا ہے جب کوئی مفتین کو کہتا ہے کہ بھائی مال و جائیدات کو تقسیم کر لو اب ترہ ترہ کی باتیں ارے ابھی تو کفن گیلا ہے ابھی تو قبر کی مٹی خوشک نہیں ہوئی ابھی تو کچھ ہی دن گدرے ان کو پیسے کی پڑ گئی ان کو مال کا پڑ گئی بھائی شریعت پر چلو شریعت کے احکام میں سب کے لیے سہولت ہے آج تو تم یہ بات کر رہے ہو نا کہ یہ جناب تقسیم جائیدات کی بات کرنا محبت کی کہنچی ہے یا یہی دو سگے بھائی جو پیاروں محبت سے تقسیم کرنے کو محبت کی کہنچی سمجھ رہتے یہ کوٹ کا چہری کے اندر ایک دوسرے کو قتل غارتگری کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں تو کہاں گئی وہ تمہاری محبت کہاں گئی تمہاری وہ وفا کہاں گیا تمہارا وہ پیار تو اصل بات یہ خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور شریعت کے اصولوں اور زوابط کو پامال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ تباہی اور بربادی آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ شریعت قاضوں کو پورا کیا جائیں اور انتقال ہو جانے کے بعد فوری طور پر براست کو تقسیم کر لیا جائیں فقاہ نے لکھا ہے تازیت کے لیے لوگ آ رہے ہوتے زیادہ زیادہ تین دن صبر کرنے اس کے بعد وضاحت کے ساتھ یہ صاحب نے فرمایا ہے ابھی تو قفن بھی محلہ نہیں ہوا اور کل کو پھر کیا کرتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تولے ہوتے ہیں اور دین کا تقاضی ہے کہ جل سے جل تقسیم کرو ہم خلاف دین ایک بات کرتے ہیں اور ایک اور کام جو ہم بہت غلط کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنا حصہ نہیں لیتے اور بغیر لیے کسی بہن یا بھائی کو دے دیتے ہیں پہلے وہ حصہ لیں اور اس کے بعد وہ کسی کو دے دیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کتنا غلط تاکہ کوئی مروت میں نہ رہے لحاظ میں نہ رہے شرمہ شرمی میں نہ رہے ہر بہن کو اس کا حصہ ہاتھ میں تھما دو حوالے کر دو اب وہ جو چاہے کرے چاہے کسی بہن کو دے کسی بھائی کو دے سبحان اللہ مفتی صاحب بڑا ممنون قاریت بالمال کے ساتھ بڑا شکر گزار خبازین حضرت یہاں پر پروگرام مکمل ہو رہا ہے ابھی ہمیں کلام اقبال میں سننا ہے صلیب صاحب سے اختتام ہوتا ہے پیانے سب کا روزانہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرسزہ کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں قناعت کبھی ختم نہ ہونے والا سرمایہ ہے قناعت کبھی ختم نہ ہونے والا سرمایہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور خواتین و حضرات کلام اقبال کے لیے محمد اصل ایوب صاحب تیرے سوفے ہے افرنگی تیرے قانی ہے ایرانی تیرے سوفے ہے افرنگی تیرے قانی ہے ایرانی تیرے سوفے ہے افرنگی تیرے قانی ہے ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی جوانوں کی تناسانی امارت کیا شکوہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل امارت کیا عاشق ہو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زورِ حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی نہ زورِ حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیبِ حاضر کی تجلی میں نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیبِ حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنائے استغنا میں میراجِ مسلمانی کہ پایا میں نے استغنا میں میراجِ مسلمانی اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمان موسیقا موسیقا